اے ارز پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس اے ارز پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس امریکہ اور ہندوستان شاید ہمارا اتنا دشمن نہیں ہے جتنے ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں اس بلک کے دشمن ہیں کب تک گالیاں دیتے رہیں گے ہم امریکہ کو اور ہندوستان کو اپنے عمل آپ نے دیکھا ہے کہ اس حدیث سے کس کو انکار ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا اہلی مولا ہے جب اس سے انکار بھی نہیں ہے پھر بھی تم یہ حرکتیں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو اس بلک کو کیوں پرباد کرنا چاہتے ہو اہل بیعت کی حکومت تو قیامت تک نہیں ہے قیامت کے بعد بھی انہوں نے ہمیں چھوڑانا ہے اور آپ ان کے مقابلے پہ آگئے ہو یہ ملک پاکستان ہمارا ہے اور اس کی افاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے تو جہاں ہمارا سپہ سلار ہمیں آواز دے گا ویسے تو ہماری وہ مسلح واجی کافی ہے جو تمہارے توپوں کے رف موڑ دیتی ہے یاد رکھو جس دن ہمیں آواز دی گئی اور ہمارے سپہ سلار نے آواز دی انشاءاللہ یہی پرچم ہوگا پاکستان کا ہمارے ہاتھ میں اور پھر لے کے چلیں گے کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پھر دلی کے قلعے پر بھی پاکستان کا پرچم لرائے جائے گا اور آج الحمدللہ یہ پورے ملک میں اس وطن عزیز کی گلی گلی میں ایک ایک ادارے میں ہر دینی پلیٹ فارم پر علمی پلیٹ فارم پر ہم الحمدللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بزم سجی ہوئی ہے اور تمام مقادب فکر کے زعمات پوری جرت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ یہ پرورام کا انعقاد کر رہے ہیں اور یہ پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں قائد آزم نے اس نے کہا جب پہلا فرد برہ صغیر میں مسلمان ہوا تھا تو پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا یہ قائد آزم کے الفاظ ہیں کہ ہم نے پاکستان اصل ہمارا مقصد نہیں تھا بلکہ مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ قائد آزم کے الفاظ ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے حاصل کیا ہے یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں عرض کر دی جائے کہ پیغام پاکستان یہ جو ہمارے پاس کتابچہ ہے اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی تائید کرتے ہیں اگر آپ پیارے وطن میں امن چاہتے ہیں امان چاہتے ہیں اگر آپ پیارے وطن میں سکون چاہتے ہیں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہر زی حق کو اس کا حق ادا کر دو ہر طرف امن و آمان قائم ہو جائے گا اب ایک ہی حل ہے مومنین کا اور متقین کا اتحاد پاکستان پاکستان اور وہاں مدینہ طیبہ طیب کا معنی پاک ستان کا معنی مدینہ مدینہ کا معنی شہر بلکل ایکول میننگز ہیں دونوں لفظوں کے دوسری بات دوسرا پوائنٹ مقصد کے اعتبار سے بھی دونوں کی بنیاد ایک ہے وہاں بھی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ پرچم حسین ہے یہ پرچم حسین یہ پرچم حسین ہے یہ پرچم حسین ایک قدم یہ ہے کہ ہم اس قرارداد کو جو مساق ہے اس کو فکر کا موضوع عام کر دیں تاکہ ہر فرد پاکستانی وطن کی فکر کرے اور اس کے سب سے پہلے اس کو جامع بنائیں جامعیت اس کے اندر پیدا ہو اس کو قابل عمل بنائیں ابھی یہ قانون پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروائی گئے یہ قرارداد ریفرنڈم ہو کے آئین کا حصہ نہیں اس کو بنایا گیا ریفرنس ہے حوالہ ہے آئین کا لیکن آئین کا حصہ یہ نہیں ہے قانون نہیں بنا اس کے مطابق اس کے مطابق عدالتی کروائی نہیں ہو سکتی تو آج ان تمام علماء کو یہاں پر جمع کر کے یہ تجدید احد کا دن ہے کہ اس دور میں اس وقت میں انہی قائدین کے آباؤ اجداد نے مل کر وہ تحریک پیش کی تھی وہ قرارداد پیش کی تھی جس کے سلسلے میں پھر انیس سو سنتالیس کے اندر یہ ملک وجود میں آیا اور آج یہ قائدین مل کر اسی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پھر اندر مMeziی پھر اندر ایک پھر اندر گروه اور میں آگا سید جواد حسین نکوی صاحب کو آج پھر یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے حسینی ہیں حسینی جذبہ ہے ہمارے ملک کی طرف ہمارے دین کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا اس کی جررت کی تو پھر ہم مسلح بیچ دیں گے خنجر خرید لیں گے اور پھر پادشاہی سے ٹکرا جائیں جب ہم امت مسلمہ کنتم خیر امتن کے مستاق میں آتے ہیں تو یہ تفریق والی بات الگ ہے ہم امت محمدی ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں نعرہِ تقبیر مزا ہے نا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پیغامِ پاکستان پیغامِ پاکستان اے عرضِ پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پاکستان اے عرضِ پاکستان یہ پرچمِ حسین ہے یہ پرچمِ حسین اے عرضِ پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس اے عرضِ پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پاکستان دنیا کے نقشے پہ واحد اسلامی نظریاتی ریاست ہے امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان پھلے پھولے پاکستان خوشحال ہو پاکستان میں عمل ہو اسرائیل بھی کبھی نہیں چاہتا ہندوستان بھی کبھی نہیں چاہتا اس ملک میں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اس کی شناخت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس ریاست سے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے خلاف نہ کسی سازش کا شکار بنیں گے اور نہ کسی کو شکار بننے دیں گے یہ پیغامِ پاکستان جو آتھ تقسیم کیا گیا اس کے آخر میں ایک فتوہ موجود ہے جس پر یہ سب مسلوں اور خنجر والوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہ جب تک یہ قوم سجدہ شبیری کی حقیقت پر نہیں آئے گی جتنے مرضی سیمینار کرا لو جب تک یہ قوم جب تک یہ امت اپنے نبی کے بیٹے کا وہ اس وقت دورائے گی نہیں اس وقت تک میرے اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا پاکستان اسے پاکستانی نہیں کہتا جو امن کی بات نہ کرے ہم اسے پاکستان کا شہری نہیں کہتے جو دنیا کائنات کے اندر یہ تصویر پیش کرے کہ جہالت ہمارا مقدر ہے اصل پاکستانی وہ ہے جس کی جرت یہ ہو جس کی فکر یہ ہو کہ ہم امن اور محبت کا درست دیتے ہیں یوم پاکستان پر پیغام پاکستان کا ایک حسین امتزاج اس بات کی گواہی دے رہا ہے جو پاکستان کے فطری خمیر کا تصور دیا گیا تھا ایمان اتحاد اور تنظیم بحمد اللہ تعالیٰ عربت الوسکار نے اس خمیر کو اثر نو متعرف کرا دیا ہے پروردگار دعا کرتے ہیں آج یوم آزادی پاکستان یوم پاکستان میں پروردگارہ اس ملک و وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما موسیقی